السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے کہ قلقلہ کی کتنی قسمیں ہیں کیونکہ بہت زیادہ یہ کشن آ رہا تھا کہ قلقلہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں اس کے اقسام کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائی جائے جس میں اس کے اقسام کو ہم تفصیلی طور پر سیکھیں گے تو آج کی ویڈیو اسی پر ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے قلقلہ کسے کہا جاتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ قلقلہ کہتے ہیں ٹکرانے کو تو قلقلہ جو ہے مل کر جدہ ہونے کا نام ہے جیسے کہ حروف قلقلہ پانچ ہے آپ کو معلوم ہے کہ حروف قلقلہ پانچ ہے قاف تو با جیم ڈال تو جب یہ حروف قلقلہ پر سکون ہو تو جب پیچھے والا حرف اس حروف قلقلہ سے ملے گا تو مل کر جدہ ہونے پر قلقلہ والی صفت پیدا ہوتی ہے فور ایگزامپل حمزہ کو جب با سے ملائیں گے اور جدہ کریں گے جیسے کہ اب ہوت ملا نا با میں دونوں ہوت ملے اب یہ ملا اس کے بعد جدہ بھی ہوگا یعنی کہ کھلے گا اب ایب اوب اوب یہ جدہ ہوا اس کے بعد کھلے گا ب یہ کھلا تو یہ قلقلہ والی صفت پیدا ہوئی تو ملانے کو اور جدہ کرنے کے بعد جو کیفیت سامنے آتی ہے اسے کہا جاتا ہے قلقلہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی اب چلتے ہیں قلقلہ کی کتنی قسمیں ہیں تو قلقلہ کی تین قسمیں ہیں قلقلہ سغرہ قلقلہ کبرہ اور قلقلہ اکبر تین قسمیں ہیں سغرہ یعنی کہ اسغر اور کبرہ اور اکبر تین قسمیں ہیں تو قلقلہ سغرہ کو کہا جاتا ہے وی کلکلہ قلقلہ کبرہ کو کہا جاتا ہے اسٹرونگ قلقلہ اور قلقلہ اکبر کو کہا جاتا ہے اسٹرونگسٹ قلقلہ یعنی کہ سب سے زیادہ سٹرونگسٹ تو تینوں کو آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے تو سب سے پہلا لے لیتے ہیں قلقلائے سغرہ تو قلقلائے سغرہ تب ہوتا ہے جب حروف قلقلہ پہلے سے سکون کی حالت میں ہو یعنی کہ اس کے اوپر سکون اصلی ہو جیسے کہ فور ایگزامپل یہ دیکھیں یہ سورہ فیل ہم نے کھول رکھا ہے سورہ فیل آپ سب کو معلوم ہوگا علم طرح کیفہ تو اس کی جو آیت نمبر دو ہے وہاں آ جائے یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہے علم یجعل کونسا لفظ ہے یجعل تو جب بھی حروف قلقلہ کسی لفظ کے بیچ میں آئے گا جیسے کہ یہ یجعل ایک لفظ ہے نا یا جیم عائن لام ایک لفظ ہے چار حرفوں سے مل کر ایک لفظ بنا اب اس لفظ کے بیچ میں حروف قلقلہ ہے جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور وہ پہلے سے ساکین حالت میں ہے یعنی کہ اس کے اوپر سکون اصلی ہے اب آپ سوچیں گے سکون اصلی اور سکون عارضی کیا ہوتا ہے تو جو پہلے سے سکون میں ہو پہلے سے اس کے اوپر سکون ہو ہم نے نہیں لگایا پہلے سے ہے تو وہ سکون اصلی ہوگا تو یہاں پر جیم کے اوپر پہلے سے ہے سکون تو یہ سکون اصلی کہلائے گا تو جب بھی حروف قلقلہ لفظ کے بیچ میں آئے گا تو وہ کہلائے گا قلقلہ اصغر جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ویک قلقلہ ہوگا مطلب حلقہ محسوس ہوگا جیسے کہ اَلَمْ يَجْعَلْ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَغْلِيلِ تو یہ سمجھ میں آگئی کہ جب بھی حروف قلقلہ لفظ کے بیچ میں ہو اور اس کے اوپر سکون اصلی ہو تو وہاں پر قلقلہ اصغر ہوتا ہے جو کہ ویک قلقلہ سب سے کم درجے کا قلقلہ کہلاتا ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی تو اس کی ایک یہ مثال ہے دوسری مثال بھی ہم لے لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ہے سورہ تین کیا ہے سورہ تین آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو نہیں یاد ہوگا تو بہرحال یہاں پر ہم نے کھول رکھا ہے یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہے لَقَدْ دَالْ قلقلہ میں سے ہے اور پہلے سے سکون ہے یہ سکون اصلی ہے تو یہاں پر کونسا قلقلہ ہوگا قلقلہ اصغر لَقَدْ خَلَقْنَلْ یہاں قاف میں بھی سکون اصلی پہلے سے ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں یہ بھی لفظ کے بیچ میں آ رہا ہے تو یہاں بھی کیا ہو رہا ہے وِقَلْقَلَا یعنی کہ قلقلہ اصغر یا قلقلہ اصغرہ تو یہاں پر بھی وہی ہوگا اسی طریقے سے یہاں بھی دیکھ لیں سُمَّا رَدَدْنَاهُ تو یہ لفظ ہے نا رَدَدْنَاهُ پاس حرفوں سے مل کر بنا ہے اور بیج میں حروف قلقلہ آ رہا ہے سکون اصلی بھی ہے تو یہاں پر بھی کونسا قلقلہ ہوگا قلقلہ اصغرہ یعنی کہ وی قلقلہ تو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی پہلی جو قلقلہ کی جو قسم ہے وہ آپ لوگوں کو ہوب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب چلتے ہیں قلقلہ نمبر دو یعنی کہ سٹرونگ قلقلہ جسے کہا جاتا ہے قلقلہ کبرا اس کی طرف چلتے ہیں تو میں نے یہ کھول لیا ہے قلقلہ کبرا کہا جاتا ہے کہ سکون پہلے سے نہ ہو یعنی کہ سکون اصلی نہ ہو بلکہ سکون عارضی ہو ہم خود سے سکون لگائیں گے فور ایکزامپل یہ والا دیکھئے لائن یہ سورہ اخلاص آپ سبوں کو یاد ہوگی قل ہو اللہ احاد کیا ہے یہ لفظ احادن کیا ہے احادن اب یہاں پر تین حرف سے مل کر ایک لفظ بنا اور یہاں پر ہم جب سٹاپ کریں گے تو یہاں پر ہمیں آخری حرف کو دو پیش ہے وہ ہٹانا ہوگا اور یہاں پر ہم سکون لگائیں گے اب جو ہم یہاں پر یہ سکون لگا رہے ہیں وہ سکون سکون عارضی کہلائے گی کیوں کیونکہ ہم نے لگایا ہے کسی شرط کی بنا پر کیونکہ ہمیں یہاں پر سٹاپ ہونا ہے اور جب ہم اسٹاپ ہوں گے تو رول یہ کہتا ہے کہ آخری حرف کے اوپر آپ سکون لگائیں تو یہاں پر ہم سکون لگائیں گے اب جب سکون لگائیں گے تو دال تو ساکن بن گیا اب یہاں پر قلقلہ تو کرنا ہے تو وہ قلقلہ کہلائے گا قلقلہ کبرا یعنی کہ سٹرونگ قلقلہ تو جب آخر میں آئے حروف قلقلہ اور وہ متحرک ہو غور سے سنیں اور کاپی پر نوٹ بھی کر لے جب حرف لفظ کے آخر میں قلقلہ والا حرف ہو اور وہ متحرک ہو اور وہاں پر ہمیں اسٹاپ ہونا ہے یا رکنا ہے تو ہم اس آخری حرف کو سکون لگاتے ہیں جو کہ سکون عارضی ہے سکون لگا کر ہم وہاں پر اسٹاپ ہوتے ہیں اسٹاپ ہونے کی صورت میں جو قلقلہ ہوتا ہے وہ قلقلہ کہلاتا ہے قلقلہ کبرا یعنی کہ سٹرونگ قلقلہ تو اب یہاں پر جب ہم رکیں گے قل ہو اللہ احدو تھوڑا سٹرونگ معلوم ہو رہا نا قل ہو اللہ احدو تو سمجھ میں آگئی تو یہ دوسری قسم ہو گئے اسی طریقے سے اللہ سمدو اب یہاں پر دیکھیں دال کے اوپر کیا ہے حرکت ہے نا لیکن یہاں پر جب ہم اسٹاپ کریں گے تو قلقلہ والا جو آخری حرف وہ حرکت ہے یعنی کہ حرکت کے ساتھ متحرک ہے یہاں پر ہم سکون عارضی لگا کر اسٹاپ ہوتے ہیں تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ ہوگا کون قلقلہ سٹرونگ قلقلہ یعنی کہ قلقلہ کبرا یعنی کہ قلقلہ کی دوسری والی قسم اسی طریقے سے سب جگہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگیا آپ کو اب چلتے ہیں تیسری قسم یعنی کہ اسٹرونگسٹ قلقلہ قلقلہ اکبر اس کی بھی مثال دیکھیں اور اچھے سے سمجھیں جب قلقلہ والا حرف آخر میں ہو یعنی کہ لفظ کے آخر میں ہو اور اس کے اوپر حرکت پلس شد دونوں موجود ہو کیا کیا شد اور متحرک بھی ہو مشدد بھی ہو مشدد یعنی کہ جس کے اوپر شد آ گیا یعنی کہ کیا تشدید شد کو کیا کہتے ہیں تشدید تو قلقلہ والا حرف لفظ کے آخر میں ہو اور وہ مشدد بھی ہو اور متحرک بھی ہو یعنی کہ اس کے اوپر تشدید بھی ہو اور کوئی حرکت بھی ہو تو وہاں پر جب ہم اسٹوپ کریں گے تو وہ کہلائے گا قلقلہ اکبر یعنی کہ سٹرونگسٹ قلقلہ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں سورہ لہب آپ سب کو یاد ہے میں ایسی ایسی مثالیں دے رہی ہوں جو آپ سب کو یاد ہوگا تو یہاں پر ہم اسٹوپ ہو جو رہے ہیں اسٹوپ ہو رہے ہیں تو یہاں پر دیکھئے حروف قلقلہ بھی ہے لفظ کے آخر والا حرف میں حروف قلقلہ بھی ہے اور مشدد بھی ہے اور متحرک بھی ہے اور یہاں پر ہم اسٹوپ ہو رہے ہیں تو یہ کہلائے گا قلقلہ اکبر یعنی کہ سٹرونگسٹ قلقلہ تو یہاں پر جب ہم رکیں گے تو اور قلقلہ ظاہر ہوگا جیسے کہ تبت یدا ابی لہبی وطب دباتے ہوئے وطب اس طریقے سے یہاں پر قلقلہ کریں گے تو تینوں قسمیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی بہت سارے بھائی اور بہنوں نے یہ کوشن کیا تھا قلقلہ کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس کو ضرور بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز سے واقف ہو تو تینوں قلقلہ کی قسمیں سمجھ میں آگئی اگر اب بھی کوئی کوشن ہے کوئی کنفیوزن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں انشاءاللہ اس کو پھر سے میں کلیر کروں گی تو ملتے ہیں نیکس کلاس میں مجھے دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ